چلو کرسی کی طرف کرو آگے جی خبر تازہ خبر آئی ہے جناب علی جیڑے جاجر ہے نا امریکی اور آن دیوں خیر نہیں ہے گی ہاں جی میں تو کیس چل رہا تھا بابر ستار کے خلاف اور اس کو جناب میں نے تو کہا تھا استیفہ دو بابر ستار بھائی استیفہ دو نہیں بنتا اگر ایم این ایم پی ای ڈبل نیشنیلٹی والا نہیں بن سکتا ڈیول نیشنیلٹی والا ڈبل نیشنیلٹی والا آپ کیسے بن سکتے ہیں آپ کو اخلاقی طور پر استیفہ دینا چاہیے کہ آج کے لیے وکیل جو ہے وہ اب تحریک چلائیں غلط ہے بالکل غلط ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور آج جناب علی جمعیت علماء اسلام کے رکن قومی اسمبلی نور عالم نے نور عالم نے آج آئین میں ترمیم کرنے کا بل پیش کر دیا ہے کہ جناب ڈیول نیشنیل نہ سپریم کورٹ کا جاج ہوگا اور نہ ہائی کورٹ کا جاج ہوگا تو کیا فیدہ اور سر جی اس لیے اگر قانون باز ہو گیا نا تو پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی تے پھروں سو پیاز تے سو جتی الحساب ہو جائے گا اس لیے آپ پہلے استیفہ دیں اور آپ کو اخلاقی طور پر فرض ہے آپ کو فیصل بارڈا نے لیٹر لکھا تھا کہ آپ استیفہ دیں مجھ سے سینٹ کا بھی استیفہ لیا گیا ہے قومی نے اور سپریم کورٹ نے لیا ہے لہٰذا آپ کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اس سیٹ پہ بیٹھے رہیں ٹھیک ہے کیمرہ آگے پیچھے کرو بیٹھے رہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ ہمارے یار یہ چھوٹی سی باتیں آپ یقین کریں یہ جنجی بھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے یہ لیکن حوصلہ کرنا چاہیے نا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے امریکی ہیں آپ کی بیوی امریکی ہے آپ بھی امریکہ میں رہے ہیں تو پھر اتر من اللہ آپ کی صرف سپورٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اتر من اللہ صاحب کو بھی گھر جانا چاہیے اس حوالے سے اور آپ لوگوں نے ایک ادارے کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ خانی کر کے ناجیز چھیڑ خانی میں ایسے کہوں گا آپ نے خط لکھ کے کوئی ثبوت دیے بغیر ایک پوری قوم میں ہجان پیدا کی ہے بیچینی پیدا کی ہے مایوسی پیدا کی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ کا اخلاقی فرض ہے آپ تو بل بھی آگیا ہے کہ آپ کو فوراً اسطیفہ دے دینا چاہیے ابھی ہم چاہیے کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد نہیں تو کیا ہوگا اور یہ کل وزیر قانون کو کوئی شوقیوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ محسن افتر کیانی نے باتیں ہی ایسی کی ہیں کہ یہ کور کمانڈر کوئی اسمان پہ رہتے ہیں اور بھائی وہ اسمان پہ نہیں رہتے آپ اسمان پہ رہتے ہیں آپ وہ ہی ہیں نا جن کے سامنے شوقت عزیز صدیقی کو گھر بھیجا گیا اور آپ نے چون تک نہیں کی چون جو بلی اور بٹیرہ چون کرتا ہے نا جب اس کو بلی پک آپ نے چون تک نہیں کی اور وہ بیچارے دھکے کھاتا رہا اور ابھی پچھلے سال کی بات ہے جب قاضی فائز عیسیٰ بیچارہ ملزم کے طور پہ اور مدعی کے طور پہ ججوں کے سامنے بطور جج پیش ہوتا رہا ہے کلائٹ کے طور پہ آپ کو اس وقت کوئی احساس نہیں ہوا کوئی خط نہیں لکھا آپ نے اس وقت اور خط لکھے تو کہ ثبوت دو کہ بھئی مجھے ہانی نے دھمکی دی ہے مجھے منصف نے دھمکی دی ہے مجھے سوہیل نے دی ہے مجھے خالد نے دی ہے بتاؤ نا نام بتاؤ ہمت کرو نہیں جی نہیں لوگوں نے بتا ہے لوگوں نے کی بتا ہے آپ جا جائے آپ خط نہیں لکھتے آپ نوٹس جاری آپ کا فرض ہے کہ آپ خط لکھنے کی وجہ نوٹس جاری کر کے ان کو طلب کریں چاہے وہ آسم منیر ہے چاہے وہ ندیم انجم ہے کوئی بھی آپ طلب کر سکتے ہیں نا سوائے صدر پاکستان کے تو آپ طلب کریں آپ ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے یہ وہ کر دیں گے ٹھیک ہے بہرحال یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو کنونی ٹی وی نے آپ کو بتائی ہے کہ دوسری وڈی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جناب گندم کا جو سکینڈل چل رہا ہے نا پورے پاکستان میں اس میں تین سو ارب روپے کا گھپلا سامنے آیا ہے یار جی کیسے لوٹتے ہیں پاکستانی اپنی قوم کو اپنی قوم کو ہی بار بار فتح کر رہے ہوتے ہیں اب یہ بات سامنے اور انہوں نے کیا کہا ہے رپورٹ جو آئی ہے کہ نگران حکومت کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس میں قصور ہے دوسری حکومت کا نگران حکومت کو بتایا نہیں گیا ڈی سی کا قصور ہے اے سی کا قصور ہے یہ کر کے تین سو ارب یار یہ چھوٹی رقم ہے ہوئے 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 اس کا بھی ایک وہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس کا وہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز تھی دوسری جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران حکومت کی چھوٹی ہو گئی ہے لیکن دوسری حکومت جو ہے وہ اس میں اب یہ اور کون اس میں آئے گلپیٹ میں افسروں نہیں آنا ہوتے ہیں ایسے مسئلے ہونا افسروں نہیں آنا ہوتے ہیں یہ ہو گیا تیسرے جناب آپ کو ہم کہہ رہے ہیں اٹھائیس مئی سے پہلے پہلے جو دوسری گروپ لائف انشورنس میں پاکستانی ریٹیڈ ملازمین آ رہے ہیں وہ اٹھائیس سے پہلے پہلے آ جائے ہیں فیڈرل والے جو کیپی کے بنوچستان اور سندھ کے ہیں ان کا کیس اٹھائیس کو لگ گیا ہے جو فیڈرل کے پنجاب کے ہیں اور صوبائی ہیں ان کا بھی لگنا ہے کیس ہم نے سی ایم فائل کی ہے لیکن سی ایم کی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی یہ فل بینچ کا کیس ہے تو یہ سی ایم ہم نہیں لگاتے تو یہ سی ایم ہماری وہ نہیں لگی ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے اب جناب علی دیکھنا یہ ہے کہ چھٹیوں سے پہلے ہم یہ کیس لگوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ لگ جائے گا ایک دو دن اور ہم کیس بک کریں گے پھر ہم کیس بک کرنا بھی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر چھٹیوں کے بعد کرنے ہوگے تو کریں گے اس لیے جس نے پہلے آنا ہے نا وہ ایک دو دنوں میں ہی آ جائے تاکہ جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ نکلے میں یہ کہنے لگتا تھا کٹی کٹا نا نا سانو کٹی چاہیدی ہے کٹی یہ نہیں کہے سانو اسی جو ریلیف چاہید ہے اللہ دیکھا کٹی کٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کٹی نکلے یا کٹا کٹا اچھا نہیں نہ سمجھا جاتا کٹی بڑی قیمتی ہوتی ہے تو اسی کہنے ہے کہ ساڑھے حاکش فیصل ہوگے اور کٹی نکلے اس کے لیے آپ مجھے واتس اپ پہ کال کریں واتس اپ پہ مجھے میسج کریں زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ٹھیک ہے جی اور منصف بیلڈنگ بیچ میں بے شک میرا نام لکھ دیں یا ہنی کا نام لکھ دیں کوئی گھل نہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ